نمسکا روان انڈیا میں آپ کا سفاغت ہے میں ہوں عزے انیس ستمبر یعنی اب سے ماتر دو دلوں میں انڈین پریمیر لیگ دوہزار اکیس کے دوسرے چھرن یعنی سیکنڈ فیس کی شروعات ہو جائے گی آئی پیل دوہزار اکیس کا دوسرا چھرن یو اے ای میں کھیلا جانا ہے آئی پیل دوہزار اکیس کے دوسرے بھاگ کو لے کر زبردست تیاریاں چل رہی ہیں اس بیچ دلی کیپیٹلز جس کے لیے آئی پیل دوہزار اکیس کا فرسٹ ہاف شاندار رہا اس کے ایک فیصلے پر ٹیم انڈیا کے پورسلامی بلیباز آخاز شبڑان آراز ہو گئے دراصل آئی پیل دوہزار اکیس کے پہلے چرن سے پہلے دلی کیپیٹلز کے کپتان شرح سیر چوٹن ہو گئے جس کے بعد یو آر اشہ پنتھ کو ٹیم مینجمنٹ نے ٹیم کا سٹرینڈین کپتانی اکتر کیا پنتھ کی کپتانی میں دلی نے فرسٹ ہاف میں زبردست پردرشن بھی کیا حالانکہ آئی پیل کے دوسرے بھاگ سے پہلے ٹیم کی کپتان شرح سیر کوئی طرح سے فٹ ہو تو سبھی کو امید تھی کہ وہ ایک بار پھر کپتانی کا ذمہ سمالے گا حالانکہ لوگوں کی امیدوں کے وپرید ٹیم مینجمنٹ نے پنتھ کو ہی کپتان بنے رہنے دیا جس کے بعد بھارتی ٹیم کے پور سلامی بلے باز آکاز شوبڑا نے دلی کیپٹلز کے اس فیصلے پر اپنی ناراض گیزہ دی آکاز شوبڑا نے شرح سیر کے ساتھ ہوئی اس نائنصافی کو لے کر اپنے یوٹیوب چینل پر کہا کہ رشبانت کپتان یہ ٹھیک ہے لیکن پرسنل ہی مجھے یہ فیصلہ پسند نہیں آئے آپ ایک کپتان کا فیصلہ کرتے ہیں اسے نیوک تک کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ دو تین سال تک رہتا ہے ٹیم کو پہلی بار کھتابی مقابلے تک لے جاتا ہے اور وہ چوٹیل ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ ایک سٹینڈین کپتان لگتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ چلو سٹینڈین کے ساتھ کیونکہ وہ انتراشترے کرکٹ میں اچھا کر رہا ہے جو بالکل بھی صحیح نہیں ہے بیرال دلی کیپٹلز نے رشبانت کی کپتانی میں آئی پیل دوزار اکیس کے فرسٹ فیز میں آٹھ مقابلے کی جس میں سے ٹیم کو چھے میں جیت پرابت کنی اس وقت تنگ تعلیقہ میں دلی پہلے پائی دانتا ہے اس خبر میں فلحالی تنہاں تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہے ون اینڈیا کے ساتھ